نوٹ بندی کا چانک کیا موڈی کے ان چاڑکیوں میں سے ایک پڑے کے انیل بوکل بھی ہیں جو آج ای بی پی نیوز کے سٹوڈیو میں موجود ہیں انیل جی بہت بہت سواگت ہے آپ ہم انیل جی سے بات کریں گے لیکن اس سے پہلے آئے دیکھتے ہیں انیل بوکل کی یہ کوشش کیسے کامیاب ہوئی کالے دھن پر پی اے موڈی کی بڑی سرجکل سٹرائک پی اے موڈی کے اس ماسٹر سٹروک کے پیچھے کون پوڑے کے انجیو ارثکرانتی کے پرموک انیل بوکل کا دیماغ آرثک سدھاروں کی اپنی موہیم کی پہلی کامیابی کا جشن منانے کی یہ تصویریں اسی ارثکرانتی انجیو کی ہے جن کی سولہ سال کی محنت اب رنگ لائی ہے اس انجیو کے پرموک ہے انیل بوکل انیل نے تین سال پہلے پی اے موڈی کو پانسو ہزار کے نوٹ بدلنے کا آئیڈیا دیا تھا جس پر اسی مہینے آٹھ نوومبر کو موڈی سرکار نے لاغو کر دیش میں کالے دھن پر ماسٹر سٹروک چڑھ دیا لیگل ٹینڈر نہیں رہیں گے موڈی جی کو یہ نوہمبر 2013 میں پریزنٹیشن ہوا تھا جب گجرات کے وہ چیف مینسٹر تھے اور وہاں کے ویدھان بھون میں انہوں نے پریزنٹیشن دیدہ لیا تھا اور وہ بہت ہی اچھی طریقے سے یہ چلا تھا کیونکہ یہ پورا آرتھگرانٹی کا جو پورا پریزنٹیشن دے پائے اتنا سبیں موڈی جی نے بھی دیا تھا تب ہی سے کانفیڈنس ملنا گا تھا کہ اگر یہ کچھ بدلاؤ ہو سکتا ہے تو اس میں بدلاؤ آئے گا انہیل کو صرف نو منٹ کا بہوکہ دیا گیا تھا لیکن جب وہ پرپوزل سنانے لگے تو تدکالین گجرات کے سی ایم رہی نریندر موڈی دو گھنٹے تک اسے سنتے رہے بعد میں لکھت میں بھی سارا پروپوزل نے لیا اور انگاباد میں میکینکل انجینئر کی نوکری چھوڑ کر سولہ سال پہلے انیل بوکل نے ارتھگرانٹی انجیو کی شروعات کی تھی اور آج اسی پر چرچہ دنیا بھر میں ہو رہی ہے ان کا مانا ہے کہ دو ہزار کی نوٹ کچھ دنوں کے لیے ہی بازار میں لائے گئے ہیں انیل بوکل کا انجیو ارتھگرانٹی دیش میں آرثک سدھاروں پر کام کرنے والا انجیو ہے اس میں چارٹڈ اکاؤنٹن اور انجینئرز شامل ہیں انیل بوکل جی سے سممندت یہ رپورٹ آپ نے دیکھی اور اب سیدھے بات کرتے ہیں انیل جی سے انیل جی پہلا سوال تو میرا آپ سے یہ ہے کہ یہ نوٹ بندی کا جو آئیڈیا ہے اس پر کب سے آپ کام کر رہے تھے اور یہ آیا کیسے یہ نوٹ بندی کا جو آئیڈیا ہے یہ پورا نہیں ہے یہ ارتھگرانٹی پرستاؤں کا ایک بھاگ ہے ارتھگرانٹی پرستاؤں ایک پورا پرستاؤں ہے جو سولہ سال سے ہم بڑی لوگوں کی ایک ٹیم کر رہی اس میں آنیل بوکلے کاکل آدمی نہیں ہے اس میں بہت اچھے پڑھے لکھے چارٹڈ اکاؤنٹنس ہیں انجینئرز ہیں پروفیشن سے آلگ آلگ اس میں سے آئے لوگ ہیں ایکسپیرینس لوگ ہیں اور ایک ہی سبجٹ پہ کہ یہ دیش میں ساپ ستری ارتھگرستہ کیسی ہو اس کے لیے پرستاؤں کی رچنا ہوئی ہے اور یہ بلکل سٹرکچرڈ ایسی ریسرچ ریپورٹ ہے جس کا آلٹیمنٹ جو ہم نے بنایا ہے وہ موڈل فائنانس بل کے فارم میں آیا ہے اور اس کے لیے ہمیں گائیڈنس ملا ہے ہمارے جو بھوت پورو کانون سیکریٹری جو تھے ان کا ہم نے گائیڈنس بھی لیا ہے تو یہ سٹرکچرڈ ریسرچ ریپورٹ ہے اس میں کوئی یہ نہیں ہے جس کے لیے ڈیبیٹ کے لیے ابھی اوپن ہوا ہے کیونکہ موڈی جی نے اس کے اوپر کچھ اس میں سے ایک ایکشن لی ہے تو ابھی یہ چرچہ میں تو آئے گا مطلب پورا آپ کا کانسپٹ عمل میں نہیں آیا ہے شروعات کے طور پر آپ کا ایک کانسپٹ کا ایک آئیڈیا کلک کیا ہے ارث کرانتی کیا آپ نے بات کی میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ہمارے درشکوں کو بتائیں کہ ارث کرانتی کیا ہے اور بہت ضروری ہے ایسے میں نے جیے جاننا کہ اس کا مقصد کیا ہے ارث کرانتی ایک پورے پرستاؤں کا نام ہے یہ سولہ سال سے ایک سٹڈی ریپورٹ چل رہی تھی کہ جس میں بھارت کی ارث ویستہ ساپ ستری کیسے ہو دیش کا کالا دھنی ہی نہیں کالا پیسہ پوری طرح سے ختم کیسے ہو پورا ختم ہو جانا چاہیے نیا نہیں بننا چاہیے اور یہ اس کے بعد میں جو ہوئے تو بھی اس کے ایلیکشن کی پرکریہ ساپ ستری کیسے ہو یہ کالا پیسہ اگر ختم ہو گیا تو سفید پیسہ ہمارے ارث ویستہ میں کیسے آئے بینکنگ کیسے بڑھے سب سے بڑا کہ عام عدبی کے لیے جو چیپ کریڈٹ ہونا چاہیے سالانہ دو پرسنٹ ٹین پرسنٹ بیاس در پہ اس کو کیسا پیسہ ملے کیونکہ دنیا کے کامپیٹیشن میں ہم آگئے ہیں آج ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے ارث ویستہ میں دس پرسنٹ بارہ پرسنٹ سے نیچے پیسہ دے نہیں سکتی سالانہ میں یہ بیاس در کی بات کر رہا ہوں اور جو گلوبل کمپیٹیشن میں جب ہم آئے ہیں جہاں وکسیت راشتر ہے وہاں کی کتنی ہے آئے بیاس کی در سود انٹریس ریٹ جو بولتے ہیں سالانہ تین پرسنٹ چار پرسنٹ اور ان کے کمپیٹیشن میں ہمارے بزنس میں آگئے ہیں لیول پلینگ گراؤنڈ ہی شیپٹ ہو رہا ہے دوسری بات ہے کسانوں کی کسانوں تو پیسہ پہنچی نہیں رہا ہے محنت ہو رہی ہے آناج اوپچ تو بڑھ رہی ہے سب گوڑاؤن ہمارے ٹائٹ ہے یعنی کسان کا مطلب یہ ہے کہ کسان کام تو کر رہا ہے لیکن اس کو بھاؤ نہیں مل رہا ہے بڑی ماترہ میں اس کی آتماتیاں ہو رہی ہے ڈسپیریٹی اتنی بڑی ہے کہ ہیوز اور ہیو نوٹس کی بیچ میں گیاب بہت بڑھ چکا ہے اب تو ہم سب جان ہی چکے ہیں کہ ہماری پوری الیکشن ہی ابھی پوری پرکریہ ہی ابھی کالے دھن پہ کھڑی ہے تو یہ کیسے ساپ ستری ہو جائے گی اس میں کوئی آدمی کوئی گلتی کتنی ہے معلوم نہیں لیکن پوری ویوستہ ہی گلت ہو رہی ہے کوئی بھی چیز جو صحیح ڈیلیور ہونی چاہیے وہ ڈیلیور نہیں ہو پا رہی ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں کہ اس میں کچھ آدمیوں کو اس کا دو اشار اوپن کر رہا ہے لیکن یہ ویسہ نہیں ہے یہ کیریکٹر کا پرابلم نہیں ہے پوری ویوستہ کا ہی پرابلم ہو گیا ہے اگر اس کو کرنا ہے تو پورا کلین سپپ کرنا چاہیے ایک نئی ویوستہ کی جو بیسیکلی کالے پیسے کو کالے دھن کو نرمان ہی نہ ہونے دا ہے اور جو آج جو ہوا ہے اس کو پوری یہ ہماری سفید یا قانونی ارث ویستہ میں اس کو سما لیں پھر اس کے اوپر گورننس آئے گا پھر یہ گورننس سے پوری ویوستہ ستھر جائے گی پولیٹک سے لے کے سب کچھ بدل جائے گا یہ جو آپ نے ارثکرانتی کا کونسپٹ بتایا اس کے بارے میں بھی میں بات کروں گا کیونکہ بہت ڈیٹیل سٹڈی کے بعد آپ نے یہ پروپوزل تیار کیا ہے یہاں میں آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ پی ایم موڈی سے آپ کی کب ملاقات ہوئی تھی اور ایک بڑی بات چلی تھی قریباً دیڑ دو گھنٹے کا یہ پریزنٹیشن تھا جو پائی تالیس منٹ کا ایک ٹیکنیکل پریزنٹیشن ہے جب موڈی جی نے وہ دیکھا تو صحیح میں ایسا لگا کہ موڈی جی کو اس میں سے بہت سے چیز شاید یہ ہو گئی ہے کلک کر گئی ہے اور اس کا ایک تو ہم دیکھ ہی رہے تھے یعنی جنندھنی یوج نہ ہو یا کچھ بھی ہو ہم ہمارا انسسٹنس یہ پہلے سے ہی تھا کہ جو کیش بیس ہماری اکانومی ہے اس کو ہم تھوڑا بینکنگ بیس پہ لے کے جائے کیش بیس کے بہت پرابلم ہے اس کے ایک تو کیا ہے اس کے ٹرانزیکشن اور اس کے جو ویوار ہوتے ہیں اس کے پھوٹپرین کبھی نہیں رہتے ہیں کون کس کو کس ماہ اس میں ٹرانزیکشن ہو رہے ہیں پیسہ کس کہاں جا رہا ہے کس کو کچھ نہیں سمجھتا دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو کیش بیس اکانومی ہے وہ آہستہ آہستہ کموڈیٹی پہ شیپٹ ہوتی ہے آج جو ہم ادھونی کارتھ ویوستہ میں آ گئے ہیں تو آج کی سماج ویوستہ میں ابھی صرف دو جاتی بچ گئی ہے ہاؤز اور ہاؤ نوٹس باقی سب پرانی ہے باقی کا سب بھوت کال ہے آج مارکٹ ویوستہ میں سب سے بڑا وہ ہوتا ہے جس کیسی وہ مارکٹ چل ہی نہیں سکتا وہ ہوتا ہے کسٹمر اور سب سے نیچہ ہوتا ہے جس کی مارکٹ بہت گھڑا کرتا ہے وہ ہوتا ہے بھکاری یہ دونوں میں کیا ہوتا ہے دونوں کے پاس جرورت ہے لیکن ایک کے پاس پرچیسنگ پاور ہوتی ہے ایک کے پاس نہیں ہوتی ہے بس ہاؤ اور ہاؤ نوٹس یہ دونوں میں پورے مارکٹ ہوتا ہے آج پوری جو ادھونک جو ہماری جیون چیلی ہے وہ مارکٹ بیس ہو گئی ہے ماجارو ارثویستہ میں ہم آ گئے اب ہماری دیش میں ایسا ہو رہا ہے کہ ستر پرتیشت سے زیادہ لوگوں کے پاس وہ پیسہ پہنچ نہیں رہا ہے یہ کیا ہوتا ہے جب نوٹوں میں جب یہ واہر ہوتا ہے تو سسٹم سے باہر بھی ہوتا ہے جیسے ابھی دیکھو میرے جب میں ایک پاسسو روپے کی نوٹ ہے تو میں یہاں بیٹھا ہوں نہ کسی کو یوز کرنے دے رہا ہوں نہ میں یوز کر رہا ہوں اگر یہ میری نوٹ بینک میں ہوتی تو یہ بینک کسی اور کو لیڈ کرتی سرکولیشن میں آ جاتی ایک بڑا پرابلیم ہے جیسے یہ اس کے ہم ایک مثال کے طور پر بولتے ہیں جیسے ہمارے گھر میں کتاب جو ہوتی ہے وہ صرف پرائیویٹ ہوتی ہے لیکن وہی کتاب جب پبلک لائبریر میں جائے گی تو کیا ہوتا ہے وہ بہت زیادہ لوگوں کو یوز میں آتی ہے بہت زیادہوں کا اگران ملتا ہے آج پیسے کے سوا تو کام ہی نہیں چل سکتا پوری زندگیہ بھی مونیٹائز ہو گئی جیون پورا مونیٹائز ہو گیا اور یہ پیسہ جو لوک ہوکے نوٹوں میں لوک ہوکے کہیں جگہ پڑا ہے وہ سرکولیشن میں نہیں ہے ایک جرورتیں بہت بڑی ہیں کیونکہ ایک سو تیس کرون کا ہمارا دیش ہے اور پچیسیم پور نہیں ہے دوسری جگہ کچھ دیس تیس پرسنٹ لوگوں میں اتنا جانا پیسہ ہو گیا ہے کہ ان کا کنزمشن ہے جس کو بھوگواد بولتے ہیں اس کو بہت بڑھ گیا ہے یہ کیا ہو رہا ہے کہ ایک ہی شریر کا ایک بھاگ ہے وہ زیادہ پانی کے وجہ سے سڑ رہا ہے اور دوسرا سوک رہا ہے کم پانی کے وجہ سے ایک ہی شریر کا بھاگ ہے یعنی اس کا مطلب یہ کہ اس کا وطرن نہیں ہو رہا ہے یا پبلک ڈومین میں نہیں آ رہا ہے تو یہ کرنسی کامپریشن کا جو ڈیسیجن جو ہے مہدی جی کا وہ دونوں پرسپیٹری سے دیکھنا چاہیے ایک تو یہ ویلت کا ڈسٹیبیشن کر رہا ہے کرے گا بعد میں اس لیے وہ پورے ٹرانزیکشن ڈان ٹرانسپرنٹ ہو جاتے ہیں اس لیے اناکونٹیں مل ہوتے ہیں اور پھر وہاں سے برشتہ چار بڑھنے لگتا ہے کیونکہ ان کا کوئی حساب کتاب نہیں ہو حساب کتاب نہیں بینک کے ٹرانزیکشن دونوں اینڈ پر لینے والے کا اور دینے والے کے کریڈٹ اور ڈیویڈ دونوں آکونٹ پر اس کی ریجسٹرشن ہوتی ہے اس کے پھوٹ پرنٹ اسٹیبلش ہوتے ہیں یہ ٹرانسپرنٹ ہو جاتا ہے اور یہی بعد میں کرپشن کیلئے بڑا یہ بن جاتا ہے رود او رود ہو جاتا ہے کیونکہ وہ جو ٹرانزیکشن ہے وہ ٹرانسپرنٹ ہو گئے آپ نے ارتکرانتی کے پروپوزل میں میں نے پڑھ رہا تھا کہ اس میں صاف لکھا ہے نوٹ بند کرنے چاہیے لیکن یہاں نوٹ بند نہیں کیے گئے ہیں چینج کیے گئے ہیں پانس سو اور ہزار کا نوٹ اب بدل کے آئے گا پانس سو کا تو آ بھی گیا ہزار کا بھی آئے گا اور دو ہزار کا بھی پرچلن میں آئے گا انیل جی آپ کے ارتکرانتی کے پروپوزل میں صاف ہے کہ نوٹ بند کر دینے چاہیے پچاس سوپر کے جتنے بڑے نوٹ ہیں لیکن یہاں تو چینج ہو رہے ہیں تو کیا کالا دھن رکھ پائے گا جس سرکلیشن کی آپ بات کر رہے ہیں اب لوگ پھر سے کالا دھن جمع کر لیں گے اب تو یہ صحیح کہہ رہے ہیں کیونکہ ارتکرانتی نوٹ بند کرنے کی بات نہیں کر رہی ہے گریب لوگ جو انپڑ ہے ان کو کتنی نوٹ چاہیے پچاس کی رکھو سو کی رکھو یہ پاس سو اور ہزار کی نوٹ کس کی لئے تھی دیکھو آج جو اپنا مول لیا ہے مارکٹ میں جو گورنمنٹ نے ڈالا ہے نوٹوں کے سورک میں اس میں ایٹی سکس پرسنٹ پاس سو اور ہزار میں تھی اور دوسری طرف ہماری سبھی جو آردھشاستری یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے دیش میں دو ڈالر کے نیچے جو گلوبل پاورٹی لائن ہے گلوبلی ایکسپٹڈ سیونٹی پرسنٹ سے زیادہ لوگ ہیں اگر ایک سو تیس روپے روزانہ کھرچے میں اگر ہمارے ستر پرسنٹ پاپلیشن ہے تو یہ پانسو اور ہزار کی نوٹ کس کی لئے کسی کو اس کا یہ نہیں کوئی آردھشاستری اس کا جواب نہیں دے رہا ہے آردھشاستری مانتی ہے کہ یوگ کے سمجھ سباہ میں اوپر کے پیسے نکال ہی دو یعنی پورے جو کتابیں ہیں وہ لائیبری میں جائے گی یعنی پورا پیسہ سرکیولیشن میں رہے گا اگر ابھی پھر نوٹ میں آئے گا تو پھر وہ اس سے باہر آ جائے گا دوسری چیز کی جو بڑی نوٹ جو ہے دو آجار روپے کے بارے میں بہت بات ہو رہی ہے تو یہ آردھشاستری کا سجاؤ تھا کہ اتنی بڑی اگر کرنس سے آپ نکال لوگے یعنی سو میں سے ایٹی سکس پرسنٹ نکال لوگے تو آپ کے آردھشاست تک کولیپس ہو جائے گی تو جیسے ایک بڑا روڈ نیشنل ہائیوے کا آپ کا کنسٹرکشن چل رہا ہے بڑی ریپیری ہو رہے تو آپ کو ڈائیورشن دینا چاہیے کب تک ہوگا وہ جب تک یہ روڈ ریپیری نہیں ہوگی تب تک آپ دو ہزار مولی کی نوٹ دلو دو ہزار کی کیوں کیونکہ اگر آج ہم سمجھو میں آپ مثال کے طور پر بول رہا ہوں کہ ہزار کی نوٹ آج سو نوٹ ہے تو دو ہزار کی ہمیں پچاس ہی بنانے پڑے گی کیونکہ اتنا ہی مولنے رہے گا تو سرکار کو یہ بھی کرنا پڑے گا کہ پچاس بھی مت نکلو ابھی دس ہی پرنٹ کرو یعنی ہزار کی اتنی کامپریس ہو گئی ایک فیس بک کے ذریعے سوال آیا ہے درشک کا فیس بک پر سوال پوچھا ہے آپ سے میں چاہوں گا کہ آپ قرار آباس جو درشک ہے ہمارے وہ پوچھ رہے کہ بڑے نوٹ بند ہونا اچھی بات ہے لیکن ایک کمی ہے اس فیصلے میں میرے خیال سے دو ہزار روپے کا نوٹ نہیں چلنا چاہیے تھا یہ زفر آباس کا سوال ہے کیا یہ صحیح سوچ رہے ہیں کہ دو ہزار کا نوٹ نہیں آنا چاہیے تھا سوچ تو صحیح ہے لیکن میں نے وہی بولا کہ وہ ابھی پروویجن کے لیے ہے سٹینڈ بائی جس کو بولتے ہیں سٹاپ گیپ ایڈجیسمنٹ ہے اتنی بڑی ویلیو اگر آپ ایکنومی سے نکال کے لیں گے ایکنومی کولیپس ہوگی پاس سو رہجر کی نوٹ نکالی تو پھر چودہ پرسنٹ ہی آپ کے پاس ویلیو بچے گی سو میں سے ابھی ایٹی سکس پرسنٹ ویلیو نکال کے گئی تو یہ مارکٹ چلے گئی نہیں سب بر جائیں گے ایکنومی کولیپس ہو جائیں گے تو یہ بائی پاس ہے ابھی کم کونٹیٹی میں نکلے گی اور یہ بھی ڈی مونیٹیز ہونے والی ہے بیاز درو کے اوپر آج ایس بی آئی سے ارندتی جی نے ایک سوال اٹھایا تھا کچھ جانکاری بھی دی تھی وہ سن لیتے ہیں پھر میں آپ سے بات کرتا ہوں بینکنگ سیکٹر میں بدلاؤ تو آئیں گے بدلاؤ دو طریقے سے آئیں گے ایک طریقہ ہے کہ گھر میں جو کیش پڑا ہوا تھا وہ انپروڈکٹیف کیش ہے اس سے کچھ اپجاؤ نہیں ہوتا ہے پروڈکشن نہیں بڑھتا ہے وہ اگر بینک میں آگئی تو بینک اس کو لینڈ کر کے آپ کا پروڈکشن بڑھا سکتا ہے تو بینک کے پاس لینڈ کرنے کے لیے جو ریسورس ہے وہ ریسورس بڑھ جاتی ہے اگر یہ بڑھ جاتی ہے تو ہمارے انٹرس ریٹ بھی گھٹتے ہیں تو سب طریقے سے جو لوگ بیوسائی ہیں ان کے لیے اچھا ہوتا ہے ان کے لیے لون ملنا آسان ہوتا ہے یہ آپ نے سنا انہوں نے کیا کہا صاف طور پر کیا آپ اس بات سے متفاق رکھتے ہیں کہ اب سہولیتیں بڑھیں گی عام لوگوں کے لیے یہ بہت لیٹ بات کر رہے ہیں یہ بہت ایکسپرٹ ہے لیکن بہت لیٹ بات کر رہے ہیں دیکھو کیسا ہوتا ہے مارکٹ میں مجھے لون چاہیے آپ بینکر ہو اور یہاں کیش ہے کیش جب تک بینک میں نہیں آئے گی تو آپ مجھے کیا دوگے تو آپ کیا بینک کیا کرتی ہے نوٹ بینک میں لانے کے لیے وہ آٹھ پرسنٹ دس پرسنٹ بینک جب رو مٹریل آٹھ پرسنٹ پہ لے گی تو بینک کا فینش گروپ پرارڈک کتنے میں جائے گا تو مجھے آپ دس پرسنٹ کے لیے بینک چلانے کے لیے آپ کو دو پرسنٹ تو رکھنے پڑے گے جس کو سپریڈ بولتے ہیں تو کم سے کم مجھے دس پرسنٹ سے آپ نیچے دے ہی نہیں سکتے یہ ہی ہوتا ہے نا پوری دنیا میں جو بڑی اچھے وکسیت جو ارتھویوستہ ہے وہاں نوٹوں نہیں نوٹوں کا زیادہ چلند نہیں ہے اس لیے جیرو پرسنٹ میں بینک میں وہ پیس آتا ہے تو بینک دو پرسنٹ ہی انٹریس ریٹ پہ سب کو روڈ دے سکتی ہے آپ نے کسانوں کی بات کی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس فیصلے سے کسانوں کو نقصان ہے اور ای کومرس کو فائدہ ہے کیا یہ بات سچ ہے کیسا ہے کومرس اور پروڈکشن پروڈکشن اور ٹریڈ ایک دوسری کے ساتھ جڑا ہے کسان ہماری دیش میں بہت بڑی ماتنہ میں ہماری پوپیلیشن ایگری کلچر پہ ہے ہم سمجھتے ہیں کہ 50% سے زیادہ لوگ ابھی ایگری کلچر پہ ہیں کنزیشن ہے وہاں کیونکہ لینڈ کا بہت یہ کم ہو رہا ہے ابھی وہاں سے کسان آگا باہر نکلنا ہے تو وہ سرویس سیکٹر میں آئے گا جب تک پیسہ فری گھومے گا نہیں تب تک سرویس سیکٹر ان کو ایکشپ نہیں کرنا پڑے گا نہیں پائے گا اور وہ ایڈ آر بھی نہیں کر پائے گا تو کسان کے لیے کیا ہے معلوم نہیں ہے کیونکہ آج اس کا ساتھ جو جڑا ہے یہ مہنگائی کسان کو مارتی جا رہی ہے اس کا جو اوپج ہے وہ سستہ ہو جا رہا ہے کیونکہ اس کو مارکیٹ کے ریٹ نہیں مل رہی ہے اور اس کا جو کنزمشن ہے اناچ چھوڑ کے وہ مہنگا ہوتے جا رہا ہے اس لیے کسان مر رہا ہے جو ارگنائز کلاس ہے اس کو مہنگائی کا جو کشن ہے ڈی اے کا حساب ہو یا پے کمیشن کا حساب ہو اس سے سروائے ہو رہا ہے کسان تو ایکسپوز ہو گیا ہے اگر اس کو ہے تو اس کو سوشل سیکیورٹی کا بڑا سپورٹ ہونا چاہیے لیکن سوشل سیکیورٹی کے لیے سرکار کے پاس کافی ماترہ میں راجسوہ ہونا چاہیے ہم تو جانتے ہی کہ ہمارے سرکار کے پاس پیسہ جا ہی نہیں رہا کیونکہ راجسوہ کی اتنی کمی ہو گئی کہ ہمارے جی ڈی پی کیا قریباً چودہ پرسنٹ ہم ٹیکس کمپلائنس ہو رہا ہے قریباً اتنا بڑا دیش چودہ پرسنٹ پر کیسا چلے گا دنیا میں ایک اچھی وکسی جو عرث ویوستہ ہے وہاں تیس پرسنٹ سے اوپر ہیں ان کے جی ڈی پی کے آپ نے حالاکہ انیل جی یہ مانا ہے کہ عرث کرانتی کا پورا کونسپٹ پردان منطری نے کنسیو نہیں کیا ہے لیکن ایک شروعات انہوں نے اچھی کی ہے لوگ بہت پریشان ہو رہے ہیں آپ کیا صلاح دیں گے ان لوگوں کو کہ کیا واقعی میں اچھا وقت آنے والا ہے عرث ویوستہ کے حساب سے جو تھوڑا سا پریشان ہونے کے بعد انہیں ملنے والا ہے یا پھر کچھ غلطی کر رہی ہے سرکار دیکھو ایک بڑے بڑے گمبیر روک کے خلاب اب یہ ٹریٹمنٹ شروع ہو گئی ہے جیسے کینسر جیسا پورے شریر میں پھیلا کی انہیں نے ہر سسٹم کو کولیپس کر دیا جڑیچری کو ایڈیوکیشن کو پولیٹکس کو سبھی سسٹم بھی اس کے چپیٹ میں آ گئے کالے پیسے کی ابھی یہ آپریشن بہت سنگین ہے لیکن ابھی یہ ٹریٹمنٹ شروع ہو گئی ہے آج کے جو پینس ہیں وہ ٹریٹمنٹ شروع پریٹر کے پرائیمری یہ ہے لیکن ایک بار یہ بیواری ہٹ جائے گی نا تو بہت اچھا ہوگا شروعات ہوئی ہے اور ارتکرانتی کا پورے حصے کا ایک چھوٹا سا کونسپٹ ابھی لگو ہے تو امید کرتے ہیں کیونکہ چونکہ آپ کی ڈیر دو گھنٹے پی ایم سے ملاقات ہو چکی ہے اور ان کو کئی چیزوں پر وہ کنوینس تھے تو آگے آنے والے سمیں میں ٹیکس کو لے کر کہ بھی سرکار وہی بدلاب کرے جو ارتکرانتی میں لیکن آپ نے اتنے اچھے طریقے سے چیزوں کو سمجھایا اور اس میں دیش ہت بتایا ہم آپ کا بہت بہت دھنیوات کرنا چاہیں گے پی پی نیوز سے بات کرنے کے لیے آنے جی آپ کا بہت بہت دھنیوات سٹوڈیو مارکتی تو یہ تھی ہماری خاص ملاقات ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں کہیں مجھ جائیے گا